پاکستان فرسٹ اس کا مقصد یہ نہیں ہے ہم جو ہے اپنی باتوں کو اپنے مذہب کو صرف ایسے ہی اڑا دیں اس میں صرف ہماری اپنی پرسنل ڈگنٹی اور ہماری پرسنل جو ہے وہ مورل بھی پوری اس میں شامل ہے ہمارے پاکستان ملک نے جو ہے وال اگنس ٹیلرز جو ہے وہ ابھی تک شروع سے لے کے ابھی تک لڑا ہے آج کا بچہ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں اوورال لیکن ابھی تک جو نہیں ہمیں اس چیز کا جو ریوارڈ ہے وہ اس سینس میں ملا ہے کہ ہم ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ اوورال ہمیں ابھی بھی اس طریقے سے تھریٹس دے رہے ہیں ہم پوری دنیا کے اندر ایک امن کا پیغام اپنے ملک میں پھیلا رہے ہیں جھاڑو دینے والے لوگ جو آکے گورنمنٹ میں آکے ہمارے ملک کے خلاف اور جو ہے ان کی نیگٹیویٹی یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ٹیرس کنٹری ہے اور اس کے انہی ٹیرسٹ اورگنیزیشن سے لنک ہے آخر ان کے مقصد کیا ہیں آخر وہ اپنی زبان سے اپنے آرمی کے تھرو اپنی گورنمنٹ کے تھرو وہ ہمیں یہ نہیں میسج کنوے کروا رہے کہ آخر لڑ کون رہا ہے کون میسج کنوے کر رہا ہے ان کی جو یہ ٹوپیاں سیدھی ہوئی ہوئی ہیں تو وہ ٹوپیاں سیدھی کس بات پہ ہوئی ہوئی ہیں اگر وہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے ایک پیس پہ وہ بات نہیں کر سکتے تو آخر ان کے اوپر ایڈوکیشن کا تھپا کس چیز کیا ہے کیا ان کی جو ہے پاپولیشن وہ اتنی ایڈوکیٹڈ ہے کہ نہیں ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ ان کی جو خود کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے لیے اپنے ہی جو پرسنل انٹرس اچیف کرنے کے لیے دشمنیاں بڑھاتی جا رہی ہے آخر جو بورڈرز ہیں وہ کیا انہی چکروں میں لگے رہیں گے انہی مسئلوں میں لگے رہیں گے کیا مودی سرکار کیا ان کی آرمی کیا وہ اسی مسئلوں کے اندر وہ پوری دونوں نیشنز کو لڑاتی رہے گی آخر وہ چاہتے کیا ہیں امن کی آشا ایک نام کے بیس پہ وہ اس کو یوٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں آخر وہ خود امن نہیں چاہتے جب ہمارے پرائم نیسٹر نے ان سے ایک مذاکرات کی بات کی کہ آپ آئیں پیس پہ بیٹھ کے بات کریں کولیٹرل ڈیولپمنٹ میں بات کریں کیونکہ اب یہ 21 سینچری ہے اب یہ بریٹش انڈیا کا دور نہیں رہا جس کے اندر جو ہے گورے ابھی بھی ہم پہ حکومت کریں تو وہ ہمیں کیا میسج کرانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ابھی بھی ہم سے جو ہے وہ لڑائی کی توقع رکھتے ہیں لڑنا صرف ان کو آتا ہے ہمیں نہیں آتا ہمارے افواج پاکستان ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی جو اتنے شہدہ ہوئے وہ کیا مزاک تھے ہم نے اتنی شہادتیں دی ہیں اپنے ملک کے لیے ہمارا ابھی بھی جو ہے جو ہے وہ میسج پیس کی طرف جا رہا ہے اور ان کی طرف سے ہمیں جو ریٹیلیشن مل رہی ہے اس ریٹیلیشن کا جواب کیا جھاڑو دینے والی سرکار ابھی بھی جو ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیس پی ای اے سی کا مقصد کیا ہے کیا وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ جو نہیں ہے وہ اپنی جو ہے بائی لیٹرل ریلیشنشپ جو ہے ان کو مضبوط کر سکیں بارڈر سیکیورٹیز کو منیج کر سکیں بارڈر سیکیورٹیز کو پیس فل منیج کر سکیں سولجر ٹو سولجر یہ کوڈینیشن ان کا پوزیٹیو آئے ان کی جو ہے صرف افواج ان کے پاس ہے ہمارے پاس افواج نہیں ہے ہم نے کیا یہ جو اتنی آرٹریلی ملیٹری رکھی ہوئی ہے وہ صرف دکھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اگر ہم دکھا بھی سکتے ہیں تو ہم وہ چلا بھی سکتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو نہیں ہے پیس کے مذاکرات پہ آکے تریٹ کریں اسی بات کا آج میں اپنے شو پہ جو ہے ٹاپک پہ ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں کشمیر ایشو سے لے کے سرکریک ایشو سے لے کے جتنے اوورال انڈیا کے ساتھ ہمارے ایشو ہیں لیکن ابھی بھی ہم بیٹھ کے پیس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی اب ہم پیس چاہتے ہیں کیونکہ ہم ایک پیس فل نیشن ہیں ہمارے جتنے بھی پیس ورکرز ہیں جو ہمارے ملک کو اور ہم جیسے لوگ جو میڈیا کے اندر اپنے ملک کی سالمیت کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں آخر اس کا ہمیں کیا ریوارڈ یہ انٹرنیشنلی سے جنگ کے تھو دینا چاہتے ہیں اگر ان کو جنگ کرنی ہے تو وہ صرف جنگ اپنے ملک کے اندر کریں ہمیں جنگ کرنے کا نہ شوق ہے نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں پر ہمیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا ہمیں لڑنا آتا ہے لیکن ہم جو ہے اب بات کرنا چاہتے ہیں اور بات کے تحت ہی ہر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں اوورال نیشنز کی فائدے کی بات کی جاتی ہے ہمارا ملک جو ہے وہ نیشنز کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے ویڈن کنٹری اینڈ ٹرو آؤٹ کنٹری اسی ٹاپک پہ ہم جو ہے آج اپنے شوہ پہ آتی اکرانہ صاحب کو ویلکم کریں گے جنہوں نے جو پاکستان نیوت کاؤنسل کے ممبر اور پیس کو تھرو آؤٹ ورلڈ انہوں نے ریکرگنیش کریں سر ویلکم تینکیو جی اللہ کی مربانی تینکیو سر انہوں نے جو بپر رونتھ ہیں جنہوں نے اتنی چائلڈش اپروچ کے تھرو انہوں نے یہ ایک میسیج دیا ہے کہ ہم جنگ کے لئے تیار ہیں دیکھیں جی اس پوزیشن میں ان حالات میں جو انڈین چیف آف آرمی سٹاف نے بیان دیا ہے اس کو آپ دونوں سائٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ہے ان کے لئے کافی حکمت ہے اب میں ورڈ حکمت یہاں بھی یوز کر رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے جو بیان اس ٹائم پہ دیا ہے جب ان کے الیکشنز آر کامنگ اور بتاتے چلوں کہ یہ ساری اصل میں جو کہانی ہے انڈیا کی جتنی بھی ٹاپ پوزیشنز ہیں ٹاپ آرگنیزیشنز ہیں یہ ساری ان کی ڈوری جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے اور وہاں سے جو ہینڈل ہوتی ہے it is by RSS اب RSS کو جب آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو RSS کا جو آرگینوگرام ہے وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے ہر آرگنیزیشن کے اندر اپنے بندے جو ہے نا ڈیپیوٹ کرائے ہوئے اپنے بندے وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا اچھے اچھی پوزیشنز میں بیٹھائے ہوئے تو مجھے جو لگتا ہے جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ موڈیز also one of the most active representative of RSS اور RSS جو ہے ایک ہندو نیشنلسٹ اورگنیزیشن ہے جس کا شروع سے جو مقصد رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حالات کو خراب کیا جائے حالات کو خراب مذہب کے نام کے اوپر انڈیا کے اندر جو منورٹیز اس ٹائم سفر کر رہی ہیں اس کو اگر آپ جو ہے وہ ڈیٹا چیک کریں تو more than 80% responsibility goes to this RSS تو اس بیان کے پیچھے جو مجھے نظر آتا ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ the انڈیا آرمی چیف is also the member of RSS اور ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پاکستان کی نئی گورنمنٹ آئی ہے ہمیشہ سے ایک سوال اٹھتا رہا ہے کہ جی پاکستان کی جو political گورنمنٹ ہے وہ ایک سائٹ پہ ہے اور جو آرمی ہے جو military establishment ہے that is on the other side یہ ایک پہلا موقع ہے جس کے اندر ان کو یہ جو statement ہے وہ تبدیل کرنی پڑ رہی ہے یہ تو صرف ان کی بھول ہے نا یہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ وہ ایک ابھی بھول بھولائیاں میں بیٹھے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی وہی ہے لیکن پاکستان اب میرے حساب سے وہ نہیں رہا جو وہ پہلے سوچ رہے ہیں ابھی تک اور جس طرح سے وہ demoral کر رہے ہیں ہمارے ایک peace کے پیغام کو اب یہاں پہ دیکھئے جو پیغام پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے پہنچایا گیا ہے انڈین گورنمنٹ کو وہ آپ یقین جانیے کہ میرے لئے ایک بڑا خوشی کا پیغام ہے as a peace messenger as an international peace advocate میرے لئے جو ہے بہت بڑا سمجھنے کے ایک message تھا کہ چلیں ہمارا ملک جو ہے وہ پہلے تو صرف اور صرف war against terrorism کے اندر جو ہے وہ پہل کرتا رہا ہے definitely contribute کرتا رہا ہے ہماری لاکھوں قربانیاں ہیں ہماری military کی ہمارے civilians کی to bring peace to the world میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ جو امن کی جنگ ہے امن کے لئے جنگ ہے یہ صرف اور صرف ہم پاکستان کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں یہ تو دنیا کے لئے یہ message انڈیا کو اس time جو امن کا دیا گیا اس کے background کے اندر بھی بڑی clear picture ہے کہ جی آئیے بیٹھئے دنیا میں جتنے بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں وہ table talk سے ہوئی ہیں وہ تو صرف یہ portrait کرتے ہیں کہ صرف امن وہی کرنا چاہ رہے ہیں ان کی جو ہے جتنی بھی اپروچ وہی ایک امن کی ہے باقی سب پورا اسلام فوبیا جس طریقے سے انہیں spread کیا ہوا ہے اور جو وہ ایک portrait کرتے ہیں ہماری country کو ایس سچ تو کوئی بات بھی نہیں جس طریقے سے یہ کرتے ہیں لوگ دیکھیں ابھی دنیا جو ہے جب آپ کوئی بھی statement دیتے ہیں it goes viral تو جو انڈین آرمی چیف نے statement دی ہے اور جو میسیج پاکستان نے دیا اس کو بھی دیفنیلی انہوں نے دیکھا ہے دونوں سائٹ کو دیکھا گیا کہ ایک سائٹ سے امن کا پیغام آرہ ہے دوسری طرف سے اس کا کاؤنٹر بڑا غلط قسم کا کیا جا رہا ہے اگر یہ پاوزیٹیو ہوتا تو آگے چل لیکن جیسے میں نے بولا کہ یہ الیکشن آ رہے ہیں رسیس کی پولیسی موڈی سینئر ممبر آرمی چیف بھی ایک انہی کے ممبر ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امن چاہتے ہی نہیں لیکن دیکھئے آپ جب یہ الیکشن ہو جائیں گے یہ سیم لوگ ہوں گے آپ دیکھیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ چینج ہو جائیں گی اور جیسے میں نے رسیس کا ذکر کیا تو اگر آپ فیکٹس اور فگرز دیکھیں آج کل گوگل آپ کو سب کچھ نکال کے دیکھ دیتا اب آپ کے پروگرام انڈیا اور یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ جب کوئی نیوٹرل فارم آنا چاہتا ہے کہ ہم آکھے چیک کرتے ہیں کہ منورٹیز کو کس طرح کے رائٹس مل رہے ہیں how the christians are living how the muslim are living how the other communities are living they not being allowed ان کو allowing نہیں کیا جاتا کیوں اگر آپ بلکل سب کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں آپ واقعی peace کے امن کے بیامبر ہیں آپ ان کے رولی ایڈیاز دیکھ لیں کہ پورا ان کے رائٹ سی پورے نہیں کر رہے ہیں بلکل ایسی اچھا اس کے بعد چلے میں تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ آجاتا ہوں کہ ایک آرمی چیف آپ نے شروع میں بولا ایک آرمی چیف اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اٹلیس آرمی چیف کے لیول کی ہونی چاہیے آپ کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں جو کہ ہلکی سٹیٹمنٹ ہو آپ نے کسی سمجھے کہ ہمسائی کے ساتھ اس کو ساتھو نہیں کرنا ہے ساتھ والے گھر کے ساتھ جھگڑا نہیں یہ تو کوم سے کوم کا مسئلہ ہے آپ دیکھئے آپ کے فوجی بچارے کشمیر میں وہاں خود کوشیاں کر رہے ہیں آپ تو ظلم کے بہار ڈھا رہے ہیں آپ نے تو ایک انڈیپینڈنٹ کوم اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے تو اس زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے مختلف لوگ ان کو مائیگریٹ کر کے مجورٹی دکھانے کی کوش پیسفل جو پروٹیسٹ ہے پیٹرز برہان والی جتنے بھی ہیں پیسفل پروٹیسٹ کو انہوں نے پیلٹ گن سے جواب دیئے ہیں یہ یہ کہاں پہ ہیومن رائٹس جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں بارڈرز کے اوپر سپاہی خودکشیاں کر رہے ہیں آپ کام اس ٹائم یہ نہیں کہ پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں گی نہیں ہم یہ کر دیں گے اب پہلے نمبر پہ ان بیچاروں کا خیال کریں جنہوں لڑنا ہے اگر آپ لڑائی کا بوچ ہو کہ پہلے ان کو تیار کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر کتنے ملین لوگ ہیں جن کے پاس گھری نہیں ہیں کتنے ملین لوگ ہیں جن کے پاس ٹوائلٹس نہیں ہیں یوز کرنے کے لیے یہ وہ فیٹس فگرز ہیں جو بڑے ایزی لی آپ کو گوگل پہ مل جائیں گی آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیسک ہیلتھ فیسیلٹیز نہیں ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دو ریسیزم سے بھی نیچے آجیں کاسٹ آپ کس طریقے سے سوسائٹی کو سروائب کر رہے ہیں آپ کے پاس کرپشن کے پہاڑ ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے مسائل کو حل کریں آپ نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جس کے اندر نظر یہ آت ہے ایک آرمی چیف ہندوستان کا اس سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ تو میں تو اس چیز کے اوپر موکری مزاق کر دیا اور اس کے جواب میں جب بات آپ جنگ ہی کرتے ہیں تو دنیا کے اندر سٹریٹیجیز چینج ہو رہی ہیں پیراڈائم چینج ہو رہا ہے لوگوں کی سوچنے کا جو تبدیل ہو رہا ہے امن کی بات ہو رہی ہے اکانومی کے اوپر بات ہو رہی ہے سوشالوجی پہ بات ہو رہی ہے سائنس پہ بات ہو رہی ہے تو میں اس بات پر دوبارہ ہوں گا کہ جو میسج پاکستان کی طرف سے گیا اس کا ریسپونس اٹ لیس پوزیٹیو آنے چاہیے تھا اب اب جب آپ نے مزے کی بات کیا آپ نے بولا ٹوپیاں سیدھی کر لیئے آرمی چیف جو انڈیا کے ہیں ان کی ٹوپی ٹیڑی تھی مجھے تو اس کے اوپر بھی ہسی آ رہی تھی کہ اس کو تو تھوڑا بندہ سیدھا کر کے جوانے چلیں تو بھی سیدھی کر کے پھر زیادہ ان کو جوش آ گیا ہے شاید ٹھیک ہے جی آپ جس قسم کی بات کر رہے ہیں چلیں کوئی اگر آپ کا ایسا آگے پلان بن بھی رہا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ جو ہے نا وہ جو پاکستان نے میزائل بنائے ہوئے ہیں ان کو ہی تھوڑی ان کی رینج ہی سٹیڈی کر لیتے کہ یہ جو اگر انہوں نے بنایا ہوئا ہے اس کی رینج جو ہے نا وہ کلکتہ ہٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ جو بنایا ہے وہ دہلی کو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ انہوں نے جو سارے سسٹم اتنا عرصہ جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں اس قوم نے بھی قربانیاں دی ہیں اور اتنا اپنے آپ کو ایٹامک جو ہے نا پاور بنایا ہے تو کیا جو ہے نا کوئی ریسپانس نہیں آئے گا اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو بھائی آپ ایک بندے کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یہاں پہ سمجھے کہ کروڑوں لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے نہیں وہ تو یہ سوچ ہی نہیں رہے نا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو جیسے میں نے یہ بھی بات کہی کہ وہ جھاڑو لگانے والے وہ آگئے ہیں گورنمنٹ کے اندر تو اب ان کے جو اپنے پرسنل مفاداد ہیں وہ تو بائی لیٹرالیشن چاہی نہیں رہے ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں کنٹریز کی اکنومی سٹرونگ ہو کنٹریز سٹرونگ ہو اوورال پوری جو ہے نیشن کی ایک ایک چینج ڈیولپ ہو جس سے ان کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے ایک ٹوئنٹی فرس سینچری چلے گی کوئی نائنٹیز تو اب نہیں چلے گی بیٹش کولینیر رول ابھی تک ہمارے ملک میں چلنا ہو تو جب یہ ایک چیز اوورال میسیج جب پیس کا ہماری کنٹری ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب ہمارے چیف آرمی سٹار اوورال دی آر ڈیلیورنگ اپیس طاکس دین دی وے دی آر بیہیونگ اس کی کوئی موریلیٹی ہی نہیں ہے اور اوورال آکے وہ ششمیہ سراج آکے آپ یون جنرل سیمیلی میں آگے ایک نیگٹیویٹی ان کی بارڈی لینگلیچ آپ دیکھ لیں جس طرح کیسے وہ پورٹریٹ کر رہے ہیں ہم نے کہا نیوکلیر آمد اسی رکھے ہیں کہ وہ جو ہے ہم نے دکھانے کے لئے رکھے ہیں تو جب ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس جس کی کوئی لوجک ہی نہیں ہے تو بہت ہی میرے حساب سے کہ یہ آپ والی بات آپ نے ابھی یہی بات کہی کہ ان کو سیاست چمکانے کے لئے ان کو اس کے علامہ اچھا پروپاگنڈا نہیں ملاتا جس کی اجازے وہ سیاست چمکا سکیں اور یہاں پہ دیکھیں جہاں تک میری اپنی observation ہے جو پڑھے لکھے لرنیڈ انٹلیکشل انڈینز ہیں ہندوستانی ہیں وہ بھی اسٹیٹمنٹ کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس ٹائم جو ہے وہ کس مقصد کے لئے یوز کی گئی ہے ان کو پتا ہے کہ جنگ is not the solution war is not the solution اور یہ war جو ہے this is not against Iraq پاکستان is not the Iraq پاکستان سیریا نہیں ہے پاکستان is not any other country پاکستان is not Vietnam پاکستان وہ اس ٹائم کا جاپان بھی نہیں ہے جس کے اوپر امریکہ نے حملہ کر دیا تھا پاکستان نیوکلر پاور ہے سٹریجیکلی ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے ہاتھ میں ہے اس کی سرحدیں جو کہ نہ صرف highly professional ہیں internationally آپ کے جتنے بھی سمجھیں کہ competitions ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ہمیشہ سے لے کے جوہندی آرون دا top position whether it is United Kingdom or it is America or any other country ہمارے جوان ہمارے soldiers they are highly professional ہم اگر پاکستان کے اندر بھی بات کرتے ہیں تو ہم ہر organization چاہتے ہیں کہ reforms ہوں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے اس کے اندر بھی اور reforms ہوں لیکن we are proud ہمیں پتہ ہے کہ they are highly professional یہ جس طریقے سے اپنا آپ چلا رہے ہیں ابھی تک جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو upgrade کیا ہے تو اس situation کے اندر جب بات آتی ہے جن کی تو believe me that پاکستانی nation کو پاکستانی قوم کو کوئی بھی کسی قسم کی فکر نہیں ہے ان دنوں کے اندر آپ بھی بہر گئے ہوں گے میرا بھی جانا ہوا ہے لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے اور topic اس قسم کا hot topic تھا کہ ہر بندہ ہی جو انہیں اس کے اوپر discuss کر رہا تھا پاکستانی قوم بڑی relax ہے اس کی وجہ professional forge ہے جس کو پتہ ہے کہ جنگ کیا ہے war strategies کیا ہیں advance techniques کیا ہیں کیسے کرنا ہے ہمیں سرحد کو کیسے control کرنا ہے ہمیں اپنے atomic reactors جو ہیں ان کو کہاں کیسے use کرنا ہے بہت زیادہ اصل میں detail میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن صرف اتنا جیسے spokesman آرمی کے پاکستان آرمی کے spokesman نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیں ہم امن چاہتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے یا ہمیں جنگ کرنا نہیں آتے ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہماری فوج ہے they are well prepared اچھا جیسے وہی بات ہوئی کہ اگر آپ دونوں کا موازنہ کریں گے تو آپ کو پاکستان آرمی کے اندر کوئی بھی ایک سوسائیڈ اٹیمٹ نہیں ملے گی کسی ایک فوجی نے کسی ایک سپائی نے کسی ایک آفیسر نے حالات سے تنگ آکے اپنی فوج سے تنگ آکے اپنے افسروں سے تنگ آکے خود کچھ نہیں کی دوسری طرف آپ چلے جائیں تو ایک لمبی لسٹ ہے ہندوستان کی فوج کھانے کی کمپلینڈ ہیں ہمارے پاس ہمارا سپائی کھانا کھاتا ہے وہ ڈیلی آفیسر جا کے چیک کرتا ہے کہ کھانا اس کوالیٹی کا ہے تو باقی سارے ہمارے سولجرز ہمارے فوجی وہ کھاتے ہیں اور یہاں پہ میں دوبارہ اس بات کو جو عمران خان شاہ محمود قریشی اور ان کی ٹیم جو ان کا ایجنڈا ہے امن کا ایجنڈا دنیا کو قریب لانے کا ایجنڈا اور دوست بنانے کا ایجنڈا میں اس کی تہ دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں اور دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہندوستان کی باشعور عوام سے کہ مہربانی فرما کہ اٹلیسٹ جو ہے نا وہ پوزیٹیولی کریٹیسائز بھی کریں اور بتائیں کہ آپ دنیا کے سامنے کس قسم کے بیانات دے رہے اگر آپ نے سیاست بھی کرنی ہے تو کوشش کریں جس کے اندر دنیا قریب آئے ایسا کام مت کریں وہ ہی آپ ترینیشنل جو سیاست ہے اس سے باہر آجائے آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا ناظرین میں اپنے شو کا اختتام آج اس بات سے کرتا چلوں کہ بچپن میں ہمارے جو بڑے یا اوورال سب کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں آج میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں انڈین چیف آرمی سٹاف پرائم منسٹر آف انڈیا اور ان کی جو ہے منسٹر ہے شوشمہ سراد ان کو میں یہ میسج کنوی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیں تاکہ آپ کو اس چیز کا جواب اتنا قرار نہ ملے کہ آپ پھر اس کا جواب نہ دے سکے تینک یو اللہ حافظ